اب جیسے وہ ملک زبیر کے پاس پہنچی تو ملک زبیر تو فوراں سے اس مرتصم کو کال کرتا ہے کہ وہ اتنے زکون سے کیسے سو رہا ہے جبکہ اس کی بہن مریم ملک زبیر کے پاس ہے یہ سن کر تو مرتصم چونکر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر بڑی میں جلدی سے مریم کے کمرے تک جاتا ہے اب مرتصم یہاں پر آیا دیکھتا ہے کہ مریم تو موجود ہی نہیں یہ سب دیکھ کر تو وہ پریشان ہو گیا کہ وہ واقعی کیا ملک زبیر کے پاس ہے پوری حویلی جاگ جاتی ہے اور میرب سامنے کھڑی ان سب کا تماشا دیکھ رہی خاموشی سے ایسے میں مرتصم جو کہ غصر سے لال پیڑا ہو رہا ہے کہ اس ملک زبیر کی میرے پاس کال کیسے آئی اس کے پاس میری بہن کیسے چلی گئی تو پھر ویورز ایسے میں منظر عام پر آتی ہے یہ بے ہیا ہیا جو چپ چاپ سارا تماشا دیکھ رہی تھی تب ہی آج وہ ماں بیگمبر کے سب کے سامنے آئی اور اپنا موں کھولتی ہے وہ انیس جس سے مریم شادی کرنا چاہتی تھی وہ ملک زبیر ہی ہے یہ سن کر تو سب ہی حق کے وقت کے رہ جاتے ہیں مرتصم کی تو آنکھیں پڑھٹی کی پڑھٹی رہ گئی میرب بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے اسے تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تب ہی آج یہ مرتصم کچھ کہتا نہیں بلکہ اسی وقت اپنے مباعثے اس ملک زبیر کی تصویر نکالتا ہے اب وہ اسے تصویر دکھاتا ہے یہی ہے وہ بتاؤ میرب بولو تو سامنے کھڑی ہیا مسکراتا ہوئے تماشا دیکھ رہی تھی بڑے مازے سے میرب کشنا بولی تو مرتصم خان چلاتا ہے بولو میرب میں تم سے پوشا ہوں تب ہی اب وہ روھتے ہوئے مرتصم خان کو جواب دے ہی دیتی ہے ہاں اب میرب کو بھی معلوم ہو گیا کہ ملک زبیر وہی ہے جو آنس ہے